اچھا جی آج ہم بات کریں گے ہائیر آٹومیٹک باشنگ ماشین ہے ہمو 1789 اس کے فنکشنز اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو آپ کو اس کے یوزیج سے پہلے پتا ہونی چاہیے جو آپ نے دیکھنا ہے وہاں آپ کے لئے امپورٹن چیز یہ کہ یہ جو سارے پروگرام ذہنے پر دیئے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ایک بلانکٹ رکھا ہے تو بلانکٹ مجھے دھونا ہے جو سارے فنکشنز ہم اس پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہیں جو مٹنز ہیں یہ جیسے آپ نے دیکھا یہ پاور بٹن ہے اس کو دبایا میں نے تو یہ پاور رہا ہوں گئی یہ پاور بٹن ہے اس کے بعد سب سے مپورٹن اس کا یہ پروگرام بٹن ہے اس میں آپ کو آٹھ ڈیفرنٹ پروگرامز حضر آ رہے ہیں نورمل ہیوی سپن کوئک ڈیپ کلین وول ڈیلیکیٹ اور ایٹ رہے ہیں جب ہم مشین کو آن کرتے ہیں تو یہ بلٹ انڈ بائی ڈیفورٹ نورمل پہ جاتی ہے اب نورمل کی پروگرامز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھ میں آپ نے دیکھا کہ یہ اس کا منٹس رمیننگ کاؤنٹر ہے اور یہاں پہ یہ پروسس ٹائلنگ آپ کو بتا کریں نورمل کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس کا جو واتر لیویل ہے وہ آٹومیٹکلی چھے کے اوپر ہے واش ٹائم بارہ منٹ یہ آپ کو یہاں سے بتا رہا ہے سارا یہ واش ٹائم اور یہاں پہ منٹ لکھا ہوائے گا واتر لیویل واش ٹائم بارہ منٹ رینس ٹائم یہ دو دفعہ آٹومیٹک کرے گا سپن ٹائم سکس اور یہ ڈیلے ڈیلے کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس مشین کو سیٹ کرنے کے بعد جب ڈیلے کا بٹن دباتے ہیں تو ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے گھنٹوں کے بعد یہ مشین آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گی آپ یہاں دیکھیں اس میں آپ اس کو میکسیمم پانچ گھنٹے بعد شہ گھنٹے بعد یعنی جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ آپ کو ٹوٹل بارہ گھنٹے پندرہ سولہ سکترہ تو آپ پورے ایک دن تک کے گھنٹے اس کے اندر لگا سکتے ہیں یعنی آج کے بعد سے لے کے اور کل تیز گھنٹے تک چوبیس گھنٹے تک اور اس کے بعد یہ مشین زیرو ہو جائے گی تو یہ ڈیلے کا فنکشن ہے اس کے بعد یہ ہم نے بات کی ابھی نارمل کے اوپر نارمل پہ ہے جب آپ سیٹ کریں گے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آٹومیٹک سیٹ ہوتی ہیں ووٹر لیول خود دیفائن کرتا ہے میں نے دیکھا اندر ایک بلانکٹ ڈالا ہوا ہے اس نے اس کے ویٹ کو میجر کرتے ہوئے جو ووٹر لیول لیا تھا وہ چھے لیا تھا اب نارمل کے بعد جو دوسرا ہے یہ ہیوی ہیوی کا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل واش ٹائم کتنا ہو گیا یہاں پہ ففٹی فور منٹس اس ففٹی فور منٹس کی ڈیویجن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی ووٹر لیول اگین سکس اٹھارہ منٹ تک یہ آپ کی کپڑوں کو واش کرے گا دو دفعہ یہ سپن کرے گا دو دفعہ یہ سپن کرے گا دو دفعہ رنس کرے گا دوبارہ دو دفعہ رنس کرے گا سات دفعہ سپن کرے گا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ اس کو جتنا چاہیں سیٹ کر سکتا ہے یہ ففٹی فور منٹس اب آپ یہ دیکھیں یہ سپن ہے سپن میں خالی کپڑے گھوم رہے ہیں یہ اس کا ٹوٹل ٹائم دس منٹ ہے ووٹر لیول یہ دیکھئے ہیں یہ سپن ٹائم اور یہ سپن ٹائم اپنے لیا سے سیٹ کریں گے آٹھ منٹ نو منٹ اس کے بعد یہ چلنا شکل ہو جائے گا پھر ٹوٹل ٹائم یہ سارے سسٹم آپ دیکھ رہیں گے آپ کو یہ سمجھ میں آگا کہ آپ نے ہر سسٹم کے ساتھ اس کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کتنا ووچ ٹائم ہے کتنا رنس ٹائم ہے کتنا سپن ٹائم ہے اب جب ہم نے دبایا اب یہ جو گلائٹ چلی ہے یہ ہے ڈیپ ٹین کی آپ نے دیکھا یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے سیونٹی نائن منٹس یعنی کہ آپ کو یہ لائنز کا سیکونس یاد کرنا ہے آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ جو لائٹ بلنک ہو رہی ہے اس وقت نارمال موڈ پہ نہیں یہ ڈیپ ٹین موڈ پہ اور ڈیپ ٹین موڈ کے اوپر اس کا ٹائم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سیونٹی نائن منٹس آپ یہ دیکھیں کہ اٹھارہ منٹ واشنگ ٹائم ہے تھری ٹائم رنس ٹائم ہے سپن ٹائم شہدہ فائر اور یہ ڈیلی ہے ڈیپ ٹین کے بعد ہم آتے ہیں وول پہ ڈیلیکیٹ اور اے ڈرائے اے ڈرائے کے اندر کچھ نہیں ہے صرف یہ آپ دیکھیں سکسٹی منٹ تک مشین آپ کی کپڑوں کو دھونے کے پاس سکھائے گی تو جسٹ ٹو ریکیپ اب آپ دیکھیں کہ مشین اب یہ آپ کی نارمال پہ چلی گئی تو آپ نے جب بھی اس سیکونس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ایمپورٹن چیز یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے اس نمبر آف ٹائمز کو دیکھنا ہے نارمال ہیوی سپن کوک ڈیپ ٹلین وول ڈیلیکیٹ ڈرائے ڈرائے اور یہ مشین کو پاور آف کر دیں مشین آٹومیٹک بائی ڈیفولٹ نارمال کو پر آل یہ ساری چیزیں اس کی یہاں پہ ہیں آپ نے اس کو دیکھنا اب اس کے اندر ایک بلانکٹ ہے بلانکٹ کی وہ سب سے ہیوی چیز ہوتی ہے جو آپ اپنی اس مشین کے اندر دھو سکتے ہیں اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے فور ایکزامپل کہ اس میں بوٹر لیویل کتنا سیلیکٹ کرنا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے تو جو وول پہ ڈالنے کے لئے میں اس کو لے گیا ہوں نارمال ہیوی سپین کوئک ڈیپک لین وول وول پہ آنے کے بعد یہ اس نے لے کی آٹوماتک ٹائم دیا 37 اب میں چلا گیا ہوں اس طرف یہاں پہ ووٹر لیویل اس نے دکھایا اچھا ہے مجھے اس ووٹر لیویل کو بڑھانا ہے ٹوٹل میکسیم ووٹر لیویل میں 10 پہ لے گیا ہوں باقی ساری چیزیں اس کی فکس ہیں آپ اس کو چاہیں تو اپنے ڈیاس آگے پیچھے کر سکتے ہیں 12 منٹ تک رنس کرے گا یہ دیکھئے واش ٹائم 12 منٹ رنس ٹائم دو دفعہ رنس کرے گا اس سپن ڈائم مجھے بڑھانا ہے کیونکہ بلانکٹ ہے تو میں چاہتا ہوں یہ زیادہ سپن کرے تو میں اس کو 9 میکسیمم ہے 9 پہ لے گیا اب اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گا تو یہ اور نہیں ہو جائے گا ہم اس کو اپن کریں اس کا واشنگ پاؤڈر ہے وہ ڈالیں گے ایک اور امپورٹن چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس کے لئے آپ نے جو لینا ہے وہ ٹاپ لوڈ واشنگ پاؤڈر لینا ہے جو جھاگ نہیں بناتا نہیں تو نورمل ہی کیا ہوتا ہے کہ اس میں اوپر سے جھاگ اتنا ہم جو نورمل واشنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں اوپر سے اتنا جھاگ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کپڑے نظر نہیں آتے اور وہ جھاگ گرتا بھی ہے اس لئے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں ٹاپ لوڈ واشنگ پاؤڈر ڈالیں یہ دیکھیں اس کو میں بند کروں آٹومیٹک اب اس کو میں سٹارٹ کروں دیکھیں پانی آنا شروع ہو گیا اور یہ واشنگ شروع ہو جائے گی اور پورٹی فائم ایمیرز کے بعد ہی نکل آئے گا اب مجھے ایک اور چیز یہ اپنے نظر آ رہا ہے آپ نے ان دونوں بٹنز کو پرس کر کے رکھا اب آپ نے چائیڈ لوک لگتی ہے اب کوئی بھی بٹن دبانے سے مشین کام نہیں کرے گی تو بچوں کا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بچہ اس کے اندر آکے اس کو کچھ چیز شیئرے کچھ کر دیں تو چائیڈ لوک اور چائیڈ لوک کو ختم کرنے کا طریقہ اور چائیڈ لوک ہٹ گیا یہاں آپ کو پورٹنگ نظر آئے تھی وہ چیز ہٹ گئی اور یہ مشین چل رہی ہے اس کے بعد اس کو دھوئے گئے اور دھونے کے بعد آپ نے اکال دیجئے گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو امپورٹنٹ چیز آپ نے دیکھنی ہے ہائر مواشنگ مشین کے اندر اس کے یہ فیچرز پہلے ایسے چلیں گے اس کے بعد یہ ایسے چلیں گے یعنی آپ کو وول اور ہیوی کی بیچ میں کنفیجن نہیں ہونی چاہیے ایسے چلیں گے ایسے چلیں گے یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے نورمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی نورمل پہ سیٹ ہے جبکہ وہ بیسیکلی جو ہوتی ہیں وہ ٹیپ ٹلین پہ سیٹ ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس میں تھوڑی لائپ بھی بڑھا دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کو اسی طرح جیسے ہم نے یہاں پہ چائیڈ لوگ کر کیا تھا یہاں کے اوپر ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں ٹپ ٹلین ٹپ ٹلین کے لیے ہوگا کہ جب آپ اس مشین سے سارے کام کر چکیں گے آپ اس کو دھو چکیں گے تو آپ نے ان دونوں بٹنس کو ایک ساتھ دبانا ہے جب آپ ان دو بٹنس کو ایک ساتھ دبائیں گے تو مشین اپنا ٹپ واش کرے گا جب اوڈور لگ ہو جائے گا اور یہ ٹپ واش ہوگا ٹپ واش ہونے کے لیے مشین کے پاس پانی لے گی اور اس کے بعد اس کا خود ڈرینئے سسٹم صحیح چلتا رہے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا یا اچھی طرح دھونے کے بعد خود یہ مشین اپنے آپ کو واش کر کے جب یہ واش ہو جائے اور سارا کام تو آپ نے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اس دروازے کو اس دور کو اوپن کر دینا ہے اس کا دور جب اوپن ہو جائے گا تو اس کے اندر سے جو نمی ہے وہ نکل جائے گی اب اس کے ساتھ اب یہ دیکھئے ایک اور امپونٹ چیز کے اب میں مثال کے دور مشین چل رہی ہے اور مجھے اس کا یہ دور اٹ گیا دور اٹنے کے ساتھ ہی مشین نے ای ٹو کا ایرر دیا ای ٹو ایرر میلز کہ اس وقت اس دروازے کو کھول دیا گیا ای ٹو ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دروازہ مشین کا دور صحیح طرح بند نہیں ہوا یہ مشین کا دور صحیح طرح بند ہو گیا پھر مشین کو میں دوبارہ پلے کرے گا چلانا پڑے گا دوسری بات اگر پانی کی ان فلو کے اندر یا فلو کے اندر کوئی پرابلم ہے تو مشین اسی طرح سے ای ون کا ایرر دے گی یہ ہی آواز آئے گی جبکہ ہاں ایرر لکھا ہوگا ای ون ایرر کا مطلب ہوگا کہ آپ کے مشین کے اندر جو پانی آنے کا یا پانی جانے کا جو آوٹٹ ہے اس کے اندر کچھ برکیج ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو دیرہ ڈو ایرر ای ون ایرر ای ٹو اس کو دیکھنا ہے ایک بار پھر ہے یہ والا جو مینوال ہے اس کو آپ نے اپورٹن دیکھنا ہے چھائیڑ لوگ ہم نے آپ کو بتایا تپرین آپ کو بتایا اور ساتھ ہی ہم نے بتایا کہ دیکھیں اس بلانکٹ کو آپ کیسے واش کریں گے تو یہ سنگل بلانکٹ ہے تھوڑا ہیوی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ مدر جا چکا اور اب یہ واش کرے گا I hope کہ اس ویڈیو سے ہائر واشنگ مشین کے بارے میں اگر کوئی انفیجن ہوگی آپ کو تو وہ کلیر ہو جائے گا Thank you very much Thank you for watching